اینڈیا کے عالی فوجی افسران کی جانب سے اکثر و بیشتر اپنے ملک کے دفاع اور اس کے تناظر میں پاکستان کے خلاف ممکنہ اقدامات اٹھانے کے دعوے سامنے آتے رہے ہیں کبھی انڈین فوج نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کیا تو کبھی پاکستان کی حدود میں فضائی حملے کے ذریعے شدت پسندوں کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنانے جیسے دعوے کیے گئے اب حال ہی میں انڈین وزیر دفاع اور انڈیا کی فوج کے ناظرن کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اوپنڈرہ دیوڈی کی جانب سے ایک ایسا ہی بیان دیا گیا جس میں وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر قبضہ کرنے کی صلاحیت کا دعویٰ کر رہے ہیں انڈیا کے سوشل میڈیا پر ان کے اس بیان کو بڑے پیمانے پر شیئر کیا گیا ہے مگر جہاں بیشتر انڈیا سارفین نے اس جورت اور بہادری کی مثال کے طور پر شیئر کیا وہیں چند سارفین نے انڈیا کو حقیقی دنیا میں حقائق بھی یاد کروائے جن میں سب سے نمائی بولی ووڈ اداکارہ ریچا چڈہ تھی جو انڈیا فوجی افسر کے بیان پر انہیں بظاہر آئینہ دکھانے کی کوشش میں مشکل میں پڑ گئی ہیں بولی ووڈ کے نامور اداکاروں اور ہدایتکاروں سمیت سوشل میڈیا سارفین ان کے تفسرے پر انہیں ایک طرف ٹرول کر رہے ہیں تو دوسری طرف حسب عادت چند سارفین انہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی ایجنٹ اور غدار جیسے القابات سے نواز رہے ہیں مگر یہ معاملہ ہے کیا؟ تو جناب بات کچھ یوں ہے کہ گزشتہ دنوں انڈیا کے وزیر دفاع کی جانب سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو فوجی آپریشن کے ذریعے دوبارہ حاصل کرنے کا بیان دیا گیا ہے اس بیان کے تناظر میں انڈین فوج کے ناظرن کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اوپینڈرہ دیوڈی نے چوبیس نومبر کو ایک میڈیا ٹاک کے دوران اس حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ جہاں تک انڈین فوج کا تعلق ہے وہ ایسے تمام احکامات کو ملنے کے لیے تیار ہے جو انڈین حکومت انہیں دے گی اور جب بھی ایسے احکامات دیے جائیں گے تو ہم ہمیشہ اس کے لیے تیار ہیں ان کے اس بیان کو انڈیا کے سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کیا گیا اس بیان پر بالی وود اداکارہ ریچا چڈڈا نے تفسرہ کرتے ہوئے انڈین فوج کو چین کے ساتھ لڈاک کی وادی گلوان میں سن دو ازار بیس میں ہونے والے خونی جھڑپ یاد کرواتے ہوئے لکھا کہ گلوان آپ کو سلام کہہ رہا ہے یاد رہے کہ پندرہ جون دو ازار بیس کی شب انڈین اور چینی فوجیوں کے درمیان لڈاک میں ہونے والی اس جھڑپ میں بیس انڈین فوجی ہلاک ہوئے تھے جس کے بعد دونوں پروسی ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی اپنے اروج کو پہنچ گئی تھی جب ریچا چڈڈا کی جانب سے گلوان یاد کروانے والی تنزیہ ٹویٹ ہوئی تو فوراں اسے سوشل میڈیا سارفین اور بالی وود کی دیگر شخصیات نے ان کی ٹرولنگ شروع کرتے ہوئے ان کی ٹویٹ کو شرمناک اور انہیں غدار قرار دینا شروع کر دیا بالی وود کے سوپر اسٹار اکشے کمار نے انہیں جواب دیتے ہوئے لکھا کہ یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ کسی بھی حالت میں ہمیں اپنی مسلح افواج کی طرف ناشکرے نہیں ہونا چاہیے وہ ہیں تو آج ہم ہیں جبکہ انڈیا کی سپریم کورٹ کے وکیل ششانک شہیکر جھانے ان کی ٹویٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا کہ گلوان واقعے میں بیس شیر دل انڈین فوجیوں نے ملک کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی دی تھی لیکن یہاں ایک اڑ دو وڈ کی اداکارہ انڈیا فوج کا مزاک اڑا رہی ہے یہ صرف افسوسناک ہی نہیں بلکہ شرمناک ہے ویچا چڑا کی جانب سے ایک اور چھوٹی حرکت سویتا ترپٹی نامی سارف نے لکھا کہ یہ کون ہے یہ ایک ایسی گریڈ کی اداکارہ ہیں جن کی پہچان ہی فلموں میں گالیوں پر مبنی مقالمے بولنا ہے اور ان کی یہی پہچان ہے اگر حب البطنی اور فلموں کا موازنہ کیا جائے گا تو انڈین عوام ہمیشہ قوم کی حمایت کریں گے ان کی فلم فکرے تین کا بائیکارٹ کریں اور ان کو مکمل طور پر سکرین سے غائب کر دیں جبکہ کشمیری ہندو نامی سارف نے رچا چڑا کی ٹویٹ پر رد حمل دیتے ہوئے لکھا کہ ان کی علی فازل سے شادی ہوئی ہے کیا مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے واضح رہے کہ اداکارہ رچا چڑا نے بالی ووڈ کے مسلمان اداکار علی فازل سے شادی کر رکھی ہے اور سارفین انہیں اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ انڈین فلمساز اشوک پنڈت نے تو ممبئی کے جوہو پولیس تھانے میں رچا چڑا کے خلاف ایف آر درج کرنے کی درخواست بھی جمع کرا دی ہے واضح رہے کہ اداکارہ رچا چڑا نے بالی ووڈ کے مسلمان اداکار علی فازل سے شادی کر رکھی ہے اور سارفین انہیں اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں موسیقی